فائنلی ہم نے جو ہے وہ جو حاجی نورہ کا اسٹائل ہے جس طریقے سے وہ سجا کے رکھتے ہیں اور پھر جو کسٹمر آتے ہیں تو ان کو دیتے ہیں اسی طریقے سے ہم نے نکال دیاں ہڈیاں الگ کر دیاں نلی الگ کر دیاں ہم نے ساتھ میں جو ہے وہ ہری مرچیں باریک کتری ہوئی ہیں اور جنجر یعنی کہ آدھرک جو ہے وہ بھی باریک کتری ہوئی ہیں لمبائی میں یہ جو ہے تری اور گوشت کے پیسز الگ کر دیئے ہیں ایک ساتھ اور اسی طریقے سے یہ جو اس کا گریوی ہے اور گوشت کے پیسز جو ہیں وہ الگ کر دیئے ہیں جیسے جیسے کسٹمر آتا ہے وہ ڈش بنا کے اس کو دیتے رہتے ہیں اس کے حساب سے اب ہم ایک ڈش بنانے جا رہے ہیں ریسٹران اسٹائل میں ایک بوٹی نکالی تھوڑے سے اس کو جو ہے وہ پیسز جو یہ دیکھیں کتنا نرم گوشت بنا ہے یہ دیکھ لیں آپ اس کے حساب سے اس کے اوپر تھوڑی سی گریوی ڈالی برابر میں جو تری رکھی ہوئی ہے تری سے جو ہے نا تری ڈال دی گئی تری ڈھیر ساری ڈالی جاتی ہے یہ ہمیں پتہ ہے کہ ریسٹران اسٹائل جو ہے وہ ڈھیر ساری تری ڈالتے ہیں ساتھ میں جو یہ ہری مرچیں یہ ڈال دی ہیں اور یہ باریک کتری ہوئی ادھرک جو ہے یہ ڈال دی گئی ہے یہ دیکھ لیں آپ تو یہ بالکل ریسٹران اسٹائل کی جو ہے وہ ڈش ہماری تیار ہو گئی ہے